الطافیہ فانڈیشن کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور لیفٹینٹ پیل کلنر الطاف محمد آشمی کے بیانات کے لیے آپ ہمارے چینل الطافیہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں میرے پیارے دوستے ہیں آج کی ایک بات آتا ہے آج کی بات آتا ہے ایک مددہ اس کا نام ہے ڈاپر ڈاپرٹ گرین امریکہ کا نینبر اور بڑا پناہ کرتا ہے جس نے پانچ دیلیز کا رکھا ہے اور اس کا جو دنیادی فیلڈ ہے وہ وقالت ہے تو وہ وقیل ہے وہ صدر نکسن کے ساتھ یہ انی سو اٹھتر دنہ سلسی جی مباد کر رہا ہے اس وقت صدر نکسن کا یہ ایڈوائزر لگا ہے نکسن کو ہاں نکسن کا حق لگا ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے پھر وہ اپنا نام کر رہا ہے بعد میں جس وقت کلیمٹن آیا ہے تو کلیمٹن نے اس کو سفیر بنا کے پیٹا ہو رہا ہے نکسن کے پاس اس کو وہ ایڈوائیزر کا پیٹا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے اسلام کے محلے کچھ پڑھنا ہے تو تو ایسے کرو مجھے یہ میں نے سی آئی اے سے ایک ایفورٹ بنوائی ہے کہ یہ بہت لمبی ہے آٹھ سو سو بھی ہے تو مجھے اس کو اختصار دیکھتے ہو گے میرے پاس اس نے قائم نہیں ہے پڑھنے کا تو روبرٹ کریم نے وہ جو اسلام کے متعلق چیزیں نہیں ہیں ان کا اختصار ہے اولا صاحب کا جو ہے وہ جیسے جیسے اولا صاحب کا گیا قرآن پاہ پڑھتا گیا قرآن اس کے دل میں اُتلتا گیا سمجھ کے پڑھتا گیا کہ وہ اس نے امریکہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ بیڑے دہن سے پڑھتا گیا قرآن اس کے دل میں اُتلتا گیا اب اس نے قرآن پاہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن سمجھانا چاہتے ہیں یہاں تک بھی اکلیٹر میں اس کو سفیر لگا دیا اب یہاں پہ جس کو کھو آیا تو مسلمانوں کے علاقے میں مسلمانوں اور نما کے ساتھ اس کی گفتو اسی ایر سے لیں امریکہ میں ایک اس مسلمانوں کی کانفرنس ہوئی اس کانفرنس میں افریقہ میں گراہ رہے تھے تو افریقہ کے لوگ آیا انہوں نے اس کو بھی دعوت دیا ڈاکٹر روبرٹ ٹرین کو بھی دیا روبرٹ ٹرین ہی مانتے گیا ٹیل لیٹر کی وہ کانفرنس تھی بیچ میں جمعان ہوئی بیچ میں جمعان ہوئی اب زند میں نے یہ کیا کہ قرآن پاہ پڑھتا ہا رہا ہے اور قرآن پاہ اس کے دل میں اثر کر رہا جا رہا ہے اب چچتے چچتے ہوتا کیا ہے کہ وہ جمعہ کا دینا ہے لوگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی یہ تو مسلمان کی کس نے جمعہ نہیں پڑھا لیکن یہ ان کا منظر نہیں پڑھا ہے حضار کی صاحب سے لوگ جب سجدے میں گئے تو اس سے وہ منظر پرداشت نہیں ہوئی جب نماز پڑھ کے پڑھ رہے ہوئے تو افریقہ کے ایک عالم تھے جو جماعت قرآن رہے تھے وہ آئے باہر ہی تھے اس نے ان سے کہا کہ میں آپ سے اس بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے سجدہ کیا ہے کیا میں اس طرح سجدہ کر سکتا ہوں کیا ہمارا پیری ہیں ہم آپ نے سجدہ کا کر رہے ہیں وہ سجدے کا سواد نہیں دلوا رہے ہیں اور وہ کلمان نہ پڑھنے والے کے اندر کلمان ہوتا ہے کیا حد ہو گیاں کہتا ہے کہ مجھے آپ اجازت دیں گے سجدے کے اس نے کہا ہمارا اس نے اجازت کی کونسی بات ہے جس طرح میرا کو اللہ اس طرح تمہارا آ گیا وہ اسی طرح سجدے میں چاہتا ہے لمبہ سجدہ کی لمبہ سجدہ کرنے کے بعد اٹھا اور اٹھ کے ان عالم سے کہتا ہے کہ مجھے مسلمان کریں گے وہ مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنا نام کیا رکھا ذرا نام سوئیے فاروق کا عدد رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ نام اس نے کہا فاروق فاروق کس کا عجب ہے حضرت عمران رضی اللہ وہ چونکہ وکیل تھا اس کو سار اچھا وہ اپنی مسلمان ہونے کی بات رکھا یہ ذرا دیان سے سوئیے وہ کہتا ہے کہ مجھے جس لفظ میں سب سے زیادہ انسپائر کیا مسلمان ہونے کے لئے وہ لفظ کہتا ہے وہ لفظ کا عدل کیا لفظ عدل کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں انجیل بھی پڑھی تھی اس کے علاوہ بھی میں نے ساری کتابیں پڑھی میں انصاف کا لفظ پڑھتا تھا عدل کا لفظ میں نے پہلے تھے مسلمان سے تو میں ٹھون میں لا گیا کہ عدل اور انصاف میں کیا پڑھتا تو مجھے کچھ عرصے پہ پتا چلا کہ عدل اور انصاف میں بڑا پڑھتا ہے انصاف کچھ آ چیز ہے عدل کچھ آ چیز ہے انصاف کیا ہے انصاف یہ ہے کچھ حرص کیجئے آپ کسی سٹیڈیو میں کرکٹ دیکھنے کے لئے اب تین پڑھیں ایک بچہ ایک نوجوان آئے ہیں بڑے بھی مانگ ہیں ایک کا بچے کا قدر چارچ ہو گئے دوسرے کا پانچ ہو گئے تیسے سے اچھے پانچ ہو گئے اب جو دیوار ہے وہ ساڑھے پانچ ہو گئے اب انصاف یہ ہے کہ آپ ان تینوں کے لئے نیچے ایک ایک سٹول کٹ دے گا اب اس میں سے ایک کو نظر بانا شروع ہو جائے گا باقیوں کو نہیں جزائے تھے عدل کیا ہے عدل یہ ہے کہ آپ تینوں کو سٹول کو سائز کا دے کہ تینوں کے تینوں بھی بار سے دوسری طرح دیکھ سکیں یہ عدل اور انصاف میں پڑھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ عدل کا لفظ قرآن پاک میں پڑھا ہے اور میں اس درمانی تلاش کرتا رہا جب مجھے سمجھائی کہ عدل اور انصاف میں کیا پڑھ گئے تو مجھے حتازہ رہا کہ یہ کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے اور وہ سچات اللہ ہے سمجھان اللہ میرے پر عدل سے آخری بات جائے ہوں ابھی تقریباً ہو چکا ہے حضرت ڈاکٹ فاروق اپنا ایک واقعہ سناتا ہے وہ واقعہ آپ کی نظر کے لئے کہتے ہیں کہ ہماری خطاب تھا جس میں مسلمان بھی تھے ایسائی بھی تھے یہ مسلمان کی طرف سے کہ اس کو مسلمان ہو چکا تھا کہتے ہیں کہ جو حضرت جو حضرت جو حضرت جو حضرت ہے اور اس نے اسلام پہ برسائے اتنا پورا ملا کہا کہ میرے سے باتا شکو ہو میں اگر کہا کہ بھائی تکنی پڑھا نہیں ہے اسلام پڑھا نہیں ہے اس شکا میں نے پڑھا ہو کہتا ہے تمہارا کیا ہے؟ اب وہ بھی بکیئی تھا جو یہودی عالم تھا وہ بھی بکیئی تھا اس نے کہا کہ میں براست کے قانون پر میری سپیشلائیزشن آپ کو بتائیں نا براست یعنی عدالت میں آپ جانتے ہیں کہ باپ بہت ہو گیا تقسیم صحیح نہیں ہوئی تو آجا تو اس نے کہا کہ میں براست کا بکیئی براست کا سپیشلائیزشن وہ بھی پیشلائیزشن اس نے کہا کہ جو امریکہ کا براست کا قانون ہے وہ کتنا بڑھا گیا تو اسے ہوئی آپ نے کہا کہ تقریبا ہزار ہزار سپیشلائی نو کتاب ہے ہزار ہزار سپیشلائیز نو ہزار سپیشلائیزہ براست کا قانون ہے تو ڈاکٹر فاروق عبدالحق نے اس سے کہا کہ اگر میں تمہیں براست کا ایک ایسا قانون بتاؤں جو صرف دسلائیز میں ہو اور پوری براست کی ایک ایک شہ کو قبر کرتا ہو تو تم مان جاؤں گے وہ ہی نہیں سکتا وہ ہی نہیں سکتا اتنی بڑی براست اتنے اس کے بارے سے اور ان سالوں فتا سوائے ہیں ایک ڈاکٹر فاروق عبدالحق نے کہا کہ یہ میں تو دیتا ہوں تو مسکر کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو دیتا ہوں تو وہ جدہ سورہ میں ساتھ اس کی گیار دیتا ہے آیتیں یہ اس کو پکڑا ہے وہ گھر لے جا کے پڑھتا ہے کافی ایسے اپنے والا آیا اور آ کے بعد فاروق عبدالحق کو کہتا ہے کہ یہ والی دو آیتیں پڑھنے کے بعد میں اس ستیزے میں پہنچا ہوں کہ نو ہزار سپر کا قانون ان دس سپروں میں موجود ہے یہ بندہ نہیں کر سکتا یہ جو کرنے والا ہے وہ بندہ نہیں ہے اس نے خواہر پاروک عبدالحق اس نے خواہر پاروک عبدالحق وہ کا خواہر پاروک عبدالحق سن دو آزار اکیس کے دسمبر میں ان کا اعتقاد ہوئی اور اس نے اپنے لیتے کے بے شمار لوگ مسلمان ہیں میں پہلے بھی یہ دوزارش کرتا ہوں میں پچھلے سال یہ ابھی دسمبر کا مہینہ تھا تو ہم نے یہاں میں اس کے لیے ہی سالے سواب کیا ہوں ہم نے چاوہی بناتے اس کے لیے ہی سالے سواب کیا تھا میں نے اپنے جدیدی شیدوں سے سارے پہ سارے پہ سارے پہلہ ہوا سے گزارش کی کہ جماع پہ آپ اپنے والے مہین کا اپنے باپ وردہ کا پیروں کا پرس کر رہے ہیں اس پرس میں صرف پانچ سے دس منٹ تک رابر فاروق عبدالحق میں شامل کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق عبدالحق میں پیچ میں شامل کر رہے ہیں اگر ممکن ہے تو اس کا عرص بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جب تارین مسائل آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں میں اس کے لیے باقیتہ پھنچا جانتے ہیں کہ یہ ایک شامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو آج کے دن جانے قرآن پاک اس مجینے میں نازد ہوا تھا اس کے خود علیہ کے ادام آئے اور اس سارے کے بعد ساو بست رسا اور گن سے وہ یہ کہ قرآن پڑھ رکھتے ہیں قرآن پاک سمتے پڑھنے کی کوشش گئے